اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی چینل اگن کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہشپاش ہوں گے الحمدللہ جی اللہ کا کرم ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جہاں رہیں خوش رہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بہت مزمیدے کی میموریز بناتے رہیں اور اپنی زندگی انجوائے کرتے رہیں آمین تو جنب آپ چاہتا ہے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں شیئر کیا تھا کہ میں نے کہیں جانا ایک فرینڈ کی طرف اور میں اس میں کپڑوں کے ہی سیلیکشن کر رہی تھی اور آج بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا آج بھی میں اسی اپنی کوشش پہ جاری ہوں ملے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ موسم جو اچانک سے یک دم سے چینج ہو جاتا ہے تو پھر موسم کے لحاظ سے یہاں پہ موسمی چلنا پڑتا ہے کیونکہ اگر بہت کرم ہو تو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کس ٹائم بارش ہو جائے اور اگر بارش رکی ہوئی ہے اب گھر سے نکل گئے ہیں تو ابھی آپ باہر نکلیں گئی تو بارش سٹارٹ ہو جائے گی تو بس کچھ ایسا ہی سین تھا پچھلے دنوں جب میں سوچ رہی تھی تب موسم کچھ بہتر تھا لیکن پھر بارش سے سٹارٹ ہو گئی لیکن آج جب میں نے جانا تھا فائنلی تو میں نے دیکھا آج موسم نہ کافی اچھا تھا تو بس پھر جناب یہاں پہ میں نے سوچا کہ اگر ویدر اچھا ہے تو کوئی اچھا سا ڈریس نکالتی ہوں تو یہ زلبری کا ایک میرے پاس پڑا ہوا تھا ڈریس جو کہ میں نے ابھی تک نہیں پہنا تھا جب سے پاکستان سے آیا تھا یہ ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے بلکل لوس فٹنگ میں ہے اور بہت مزیک ہے اس کے ساتھ کے پینک والے سٹارٹ میری بیٹی پہن رہی ہے اور بلو والے جو ہیں وہ میں پہن رہی ہوں میری بیٹی نے سیلیکٹ کیے اور سب سے ہم چیز میں اس کو اتنا بھول جاتی ہوں سیریسلی مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ہمیں اپنی روٹین میں پکا شامل کر لینا چاہئے لیکن یہ میں ہر دفعہ بھول جاتی ہوں اس کے ساتھ یہ والا میں نے خود سا پیئر کیا ہے اور یہاں پہ میں پہن پہن کے ٹرائے کر رہی تھی کیسا لگ رہا ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ جناب میں ہو گئی ہوں ٹوٹلی ریڈی الحمدللہ ٹائم سے ریڈی ہونے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جلدی پہنچ جائیں لیکن جو ماں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے نہ لیٹ ہوئی جاتی ہیں کبھی بچوں کا کچھ رہ جاتا ہے کبھی کچھ رہ جاتا ہے اس لئے پہلے میں ریڈی ہو گئی تھی میں نے کہا پہلے میں ریڈی ہوں گی اس کے بعد بچوں کو ریڈی کروں گی کیونکہ بچوں کو پہلے ریڈی کر دینا تو جانے کیا بلکل جب تائم قریب آ جاتا ہے گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے تب بچوں کا کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے تو بس پہلے میں ریڈی ہوئی پھر میں نے بچوں کو ریڈی کیا اور جناب ہم یہاں پہنچ کے ہیں میں آپ کو بتاتی جو آ دیتی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے اس کی فرینڈ کا آج برڈے تھا ہیڈ آور ہیلز میں ویسے تو ہیڈ آور ہیلز میں ہم کافی دفعہ جا چکے ہیں میں اپنی ویڈیوز بغیرہ بھی یہاں پہ شیئر کر چکی ہوں لیکن برڈے پہ ہم لوگ ہیڈ آور ہیلز میں کسی کی برڈے سیلیبریشنز کے لیے فرس ٹائم گئے تھے اور یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ کیا تھیم ہوتا ہے کیا میتھرڈ ہوتا ہے کیسے وہ سیلیبریشنز کرتے ہیں لیکن جب میں وہاں پہ گئی میں نے یہ سارا برڈے ٹینڈ کیا تو بہت اچھا تھا بڑا مزہ آیا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بچوں نے اپنی مرضی سے ایک ایک کریکٹر جو تھا وہ سلیکٹ کر لیا تھا اور یہ ٹو لیڈیز جو ہیں یہ بچوں کے ہیلپ کر رہی ہیں بچے کورٹن لے کے اس کے اندر سٹف کر رہے ہیں ٹرائز کے اندر اپنے کریکٹرز کے اندر بعد میں یہ سوفٹ ٹرائز بن جائیں گے یا پھر کوئی چھنڈا گرم کھانے کی وجہ سے ہے ویسے میرا گرم چیز کھانے سے خراب ہو جاتا ہے میرے ابو جی بھی ایسا ہی تھی اللہ جنت نصیب کرے ان کو آمین اور میں بھی ایسی ہوں ہم دونوں کا گرم چیز کھانے سے بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو جناب یہاں پہ دیکھیں بچوں کے لیے ایک ایک انہوں نے بیک پیک دیا تھا جس کے اوپر ان کے بچوں کے نام مینشن تھے اور یہاں پہ ان بچوں نے اپنے ٹوائز جو تھے اپنے جو سوفٹ ٹوائز تھے ان کو سٹفنگ فیل کر لی تھی اور یہاں پہ ان کو بند کر رہی تھی اور اس طرح یہ بیک پیک میں ڈال کے اس کو سیو کر لیں گے اور جب بچے فری ہو جائیں گے بلکل جانے لگیں گے واپسی کا جب ٹائم ہوگا پھر ایزا گوڈی بیکز ان کو یہ دیے جائیں گے تو مجھے ایک اچھا ایڈیا لگا ہے کہ ہم لوگ موسٹلی گوڈی بیکز میں چھوٹے چھوٹے چیزیں ڈالتے ہیں وہ بھی اچھی ہوتی ہیں بچے ان کو یوز کرتے ہیں لیکن یہ یہاں پہ ہے کہ ان کا ایک ہی چیز ہے اور اس کو بچے جو ہے نا مزے سے بعد میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اور میرے گھر میں تو یہ جب سے آیا ہے میرے بچے تو دیلی ان کو یوز کر رہے ہیں اور یہ اپنی اپنی مرضی کا قدر ہے اب جو چاہیں چوز کر سکتے ہیں یہاں پہ جو تھیم تھا میری فرینڈ کی بیٹی نے ایلسا والا رکھا ہوا تھا اور اسی لحاظ سے انہوں نے تھوڑی سی ارینجمنٹس وغیرہ بھی کی ہوئی تھی نیچے بھی ایک پارٹی چل رہی تھی اور یہاں پہ بڑا اچھا ماہو لگا مجھے پسند آیا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اتنا انجوائے کر سکیں گے لیکن بچوں نے خیر بہت زیادہ انجوائے کیا تھا ایج فیلوز ہیں دونوں ایک ہی ایج کی ہیں تو بڑا مزا آ رہا تھا کافی زیادہ بچے تھے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کافی چاہے وغیرہ انجوائے کر رہے تھے اور یہاں پہ سکرین سے ہمیں سارا نظر آ رہا تھا کہ ہمارے بچے کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں یہ مجھے بہت ایک اچھی بات لگی کہ اگر مدرز وغیرہ پیرنٹس یہاں بیٹھے ہیں تو وہ بچوں کو باہر سے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ نہ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں ہیں لیکن پھر بھی بچوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی بچے کبھی کہیں باگ رہے تھے کبھی کہیں باگ رہے تھے تو جناب یہاں پہ ٹائم ہو گیا تھا بچوں کے کھانے کا اور اس سے پہلے بچوں نے کیک کٹنگ کرنی تھی ما شاء اللہ سے ما شاء اللہ سے سارے بہت پیارے لگ رہے تھے اور جس کی بیٹی کی بڑے تھی وہ تو بہت پیاری لگ رہی تھی ما بیٹی دونوں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا بیٹیاں کب بڑی ہو جاتی ہیں میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی وہ اس کی ہافہ تک پہنچ گئی تھی ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے تو بس کیا رہا رہا اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور بیٹیوں کو نیک بنایا آمین سم آمین تو یہاں پہ دیکھ لیں جناب بچوں کے کھانے کا ٹائم ہو گیا کیک کٹنگ بھی ہو گئی بچوں نے کھانا شاہ نہ کھایا یہ ساری بچوں کے پسند کی مطابقی چیزیں تھیں یہاں کے بچے جو انہیں ایسی چیزیں کھا کے زیادہ خوش ہوتے ہیں بنسبت روٹی سال لنکے تو بس یہاں سے بچوں کے نکالنا بہت زیادہ مشکل تھا آوازیں دے دیکھ کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا تھا ٹائم لیمٹ ہوتی ہے یہاں پہ بھی لیکن بچے سوفٹ ایریا سے نکل نہیں رہے تھے ساتھ ہی پلے ایریا تھا بچے وہاں پہ جتنی دیر چاہیں مرضی جا سکتے تھے کوئی روک روک نہیں تھی تو یہاں پہ ہم لوگ بس نیچے اتر آئے ہیں بچوں کو بڑی مشکل سے نکالا اور بہت ہی اچھا ٹائم ہم نے وہاں پہ سپینڈ کیا تینکیو اگین یار انوائٹ کرنے کے لیے یہ اچھے دوستی ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں اور اتنی پیاری پیاری میموریز بناتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا دن تھا جو میں نے اور میرے بچوں نے وہاں پہ سپینڈ کیا اور ہیڈ آور ہیلز میرے بچوں کا فیورٹ پلیس ہے ہم لوگ پتہ نہیں کتنی ہی دفعہ یہاں پہ نہ جا چکے ہیں بس جناب اس کے بعد ہم لوگ گھر آئے موسم اچھا تھا تو ہم نے فائدہ اٹھانا تھا بس چلدی سے فٹا فٹ سے چینج کیا اور میری بیٹی کا جو چپل ہے وہ کافی دن ہو گئے تھے ہم نے لینا تھا میں ایک دفعہ پہلے گئی تھی پرائیم مارک میں مجھے کافی جوتے اچھے لگے تھے لیکن مجھے کچھ سائز کا کنفیوجن تھا میں نے کہا اگر میں غلط سائز لے گئے پھر مجھے چینج کرنے آنا پڑے گا تو بس پھر میں گھر آئی تھی اس کے بعد میں نے اس کا سائز نوٹ کر لیا کیا کیونکہ شوز کا سائز چپل کا چھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے چپل کا چھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور گھر میں ایک بچہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کو جوتوں سے مسئلہ ہوتا ہے میری جو سب سے بڑی بیٹی ہے اس کا کوئی نہ کوئی جوتے کے ساتھ مسئلہ نکل ہی آتا ہے نہ نہ کرتے بھی نہ کوئی نہ کوئی اس نے پرابلم نکال لینے ایون کہ یہ جوتہ جو میں ابھی پرائیم مارک سے اس کے ایک چپل لے کے گئی ہوں جو میں کہاں لینے آئی ہوں وہ اس نے دو تین دن پہنی ہے اور اس کے بعد اس کے پاؤں کے اوپر اس کے وجہ سے کوئی پمپل بن گیا ہے ایک چھوٹی فنگر کے اوپر بس جناب اس کے بعد اب وہ پہنتی نہیں کہتی ہے جب تک کہ میرا پمپل نہیں ٹھیک ہو کا میں نہیں پہنو گی کیونکہ وہ اس کو لگتا ہے کہ جوتے کی وجہ سے وہ پمپل بن ہے تو بس یہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں یہ ماہوں کی زندگیوں میں چلتے ہی رہتے ہیں رونک بھی ویسے ہی نہیں وصلوں کی وجہ سے ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں خیر جناب یہاں پہ پہنچ کے ہیں ہم پرائم مارک میں اور یہاں سے میں کہیں نہیں گئی ہوں صرف اور صرف میں بچوں کے چپلوں والے سیکشن میں گئی ہوں یہاں سے میں نے ایک چپل اٹھائی ہے بس اور ہم لوگ واپس آگئے ہیں اور الحمدللہ بیٹی کو بہت پسندہ آگئی تھی یہ سب سے بڑی بات تھی اب وہ پہنتی رہی ہے دو تین دن تو اس نے لگا تار پہنی ہے لیکن اس کے بعد اب وہ نہیں پہن رہی کیونکہ پیمپل کی وجہ سے تو خیر جناب ہی تا ماراج کا چھوٹا سا وی لوگ یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں یوکے میں وہ موسم کے ساتھ چلتے ہیں موسم اچھا ہو تو سارے کام اچھے اچھے ہو جاتے ہیں اور اگر موسم ہی اچھا نہ ہو رین 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 ہو سوگی سا ہو تو پھر دل نہیں کرتا کہ باہر نکلو کوئی کام کرو اور جب موسم اچھا ہے تو بس پھر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں سارے کام ہو جائیں تو ٹھیک ہے جناب اجازہ دیجئے پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ